نمسکار میں رویش کمار آپ کا دیکھنا اور کیبل دیکھتے ہی رہنا اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے جب آپ کچھ کرنے کی حالت میں نہ ہو یا ایسا مان لینے میں فائدہ ہو تب دیکھتے رہنا ہی اچھا ہے ہندو مسلم نیشنل سیلیبس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہر دن ایک نئے روپ میں آ جاتا ہے جس کے کارن دنوں کا فرق مٹنے لگا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ رویوار ہے یا آج سوموار دوہزار بائیس میں ہیں یا دوہزار پندرہ میں اٹکے پڑے ہیں یا دوہزار انتیس میں آ گئے ڈلی پولیس کے آئیوپ راکیش اسثانہ نے کہا ہے کہ جہانگیر پوری کے سی بلوک کی مسجد کے لیے انومتی نہیں لی گئی تھی جو روٹ تھا اس میں مسجد نہیں تھی اور اس کے لیے جانچ ہو رہی ہے کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا مدھر پردیش میں ایسے ویکتی کو روپی بنایا گیا ہے جو اسپطال میں بھرتی تھا ماشل پردیش میں دھرم سنصد ہوئی جس میں ایک سمودائے کے خلاب مارنے کاٹنے کے نعرے لگائے گئے یہ سارے بھاشن ہندی میڈیم میں ہوئے ہیں ادھر سپریم کورٹ نے کیندریہ گریراجی منتری کے بیٹے کی زمانت رد کر دی ہے پرائیم ٹائم کے اس اینکر کے لیے ان گھٹناوں سے روز گزرنا ہنسہ کے بیچ گھرے ہونے جیسا لگتا ہے ہندی میڈیم کے بچوں اور یواؤں کے ہاتھ میں دیسی کٹے اور زبان پر دوسرے دھرم کو گالیاں دیکھ کر دہشت ہو جاتی ہے انگلیش میڈیم والے بچے بہت سیف ہیں وہ کیول ٹویٹر پر سپورٹ کر کوچنگ میں چلے جاتے ہیں اور ان کے ماں باپ واتس اپ گروپ میں کھو جاتے ہیں آج کے بھارت کو اس سوال کی نظر سے دیکھیں یہ ایک بھارت ہے یا ایک طرفہ بھارت ہے سب کا بھارت ہے یا ایک طرفہ بھارت ہے ہم باری باری سے دل لے اکتر پردیش مدی پردیش ہیماچل پردیش کے مدی پر آئیں گے لیکن آپ ہمارے ساتھ یہاں آئیے جہاں رویوار کو کانپور کے نرالہ نگر میں ہزاروں کی بھیڑ جمع ہوئی جب انگلیش میڈیم ہنڈیا کے لوگ بینکویٹ ہال میں شادی اور دوستوں کے ہاں لنچ اور ڈینر پر بھیست تھے تب ہنڈی میڈیم بھارت کے چھ ہزار گاؤں کے بچے کشور یوہاں اتنی تیز گرمی میں رام بن کر آئے تھے اور دیر شام تک اس میدان میں رکے رہے ڈینک بھاسکر نے لکھا ہے کہ 21 زلوں سے بچے لائے گئے جنہیں رام اور ہنمان کی ویش بھوشہ میں تیار کیا گیا بھاسکر کے انسار دلی کے کاریگر تاز الدین نے وشال کا پشپک ویمان بنایا کتنی محنت کی ہوگی ان لوگوں نے ڈینک جاگرن اخبار نے لکھا ہے کہ رام اتصو میں کانپور پرانت کے چھ ہزار گاؤں سے آئے لوگوں نے لیا ہندو راشتر بنانے کا سنکل اس کارکرم کو دنیا کا سب سے بڑا رام اتصو بتایا جا رہا ہے لیکن رام راجی کی بھی باتیں ہوئی یہاں جاتی بھیت مٹانے کی بھی باتیں ہوئیں یہاں سادھوی رتمرا نے کہا کہ چار بچے پیدا کیجئے اور ان میں سے دو بچے رسس، وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کو سمرپت کر دیجئے لیکن کیا ان بچوں کو پتا تھا کہ رام اور ہنمان کی ویش بھوشہ میں لاکر انہیں بھوشک کی اس راجنیتی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اخباروں کی ریپورٹ کی انسار نرالہ نگر کے میدان میں سیلپی پوائنٹ بھی بنایا گیا تھا جو کی بہت اچھی بات ہے میں نے آپ سے پھر ایک نویدن کرنا ہے کہ بھارتیتہ کے ابھیوستان کے لیے ہندو چیتنا کے ابھیان کے لیے یعنی ہندو ہندی ہندوستان کے لیے سارے ابرودوں کو ہٹا کے رہیں گے کو آتا ہوا دیکھ رہے ہیں جس کے لیے خون بہانے کی تیاری ہو رہی ہے you get my point آپ بٹائیے کیسا بھارت بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں ایک بھارت یا ایک طرفہ بھارت سب کا بھارت یا ایک طرفہ بھارت تو میرا نویدن ہے کہ ہندو سماج کے بندگوں دو سلطانے میں چار سلطانہ کو جرب دیجئے اور دو سلطانے راست کے لیے سمرکت کیجئے وہ راستیے سوائم سیوک سنگھوں کے سوائم سیوک بنیں گے وہ بجرانگ دل کے بجرانگ دے وہ بنیں گے وہ ہشمکتو پریشت کے سمرکت کاری کرتا بنیں گے وہ بھارت کی دھول کو ماتے پہ لگا کر دھنے ہوں گے راست یقے کے ہوتا ہوں گے اور میری ماں بھارتی اکھنگتہ کے سنگھاسن پر ویراج مان ہوگی یہ سنکلپ کی جانگی کانپور سے نکلنے والے اخباروں میں راہ موتسوک کا خوب کبرج کیا گیا ہے لکھا ہے کہ اس کارکرم میں راستیہ سوائم سیوک سنگھ کے بھائیادی جوشی شری رام جنو بھومی تیر تھر شیتر ٹرسٹ کے صدس سے ڈاکٹر رام بیلاس ویدانتی بھاٹپا کے کئی نیتا بھی موجود تھے وشوہ ہندو پریشت کے کیندری منتری ملند پرانڈے اور سادوی رتمرہ بھی تھی اس کے علاوہ آج کے دینک جاگرن میں ایک اور خبر چھپی ہے کہ ربیوار کو لکھناؤ کے گاندھی بھون میں راجزتریہ ہندو راشتر ادھیویشن سمپن ہوا ان میں شامل سنگٹھنوں کے نام ہی گن لجیے گنیتی کا ابھیاس ہو جائے گا بھگوہ رکشا واہینی راشتریہ بھگوہ یوہ سنگ ہندو جن سیوہ سمیتی وشوہ ہندو دل جن ادھگوش سیوہ سنسطھان سناتن سنسطھان ہندو جن جاگریتی سمیتی سہیت کئی سنگٹھن موجود تھے دینک جاگرن نے لکھا ہے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں پر موجود وقتاؤں نے 2025 تک بھارت کو ہندو راشت بنانے کا سنکلپ لیا کیا اس سمویدھان نے ہمیں برابری بھائیچارہ ادھگار آتم سمان نہیں دیا آخر سمویدھان کو لے کر سنکلپ کیوں نہیں دہرائے جاتے ہیں ان سنسطھان پر سوال کیوں نہیں ہو رہا جو چلتے تو سمویدھان کے نام پر ہیں مگر کرتے کچھ اور ہیں ہمارے سمویدھان نرماتہ ہندو راشتر کی بات کو خارج کر چکے تھے آزادی کی لڑائی کے کئی بڑے نائکوں نے ساب ساب کہا تب کہا جب دیش بٹا تھا اور لوگ دھرم کے آدھار پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ہنسا کے اس تبتے محول میں بھی سمویدھان نرماتاؤں نے اپنے بیویک کو سنبھالے رکھا اور ہندو راشتر کی کلپنا کے قریب تک نہیں پھٹے جب تھی پڑوس کا ایک دیش نہ صرف دھرم کے آدھار پر بن رہا تھا بلکہ خود کو اسلامی راشتر بھی گھوشت کر رہا تھا سردار پٹیل کیول ہزاروں کروڑ روپے کی مورتی نہیں ہے کیول اونچی مورتی نہیں ہے اپنے جیتے جی سردار نے ہندو راشتر کو پاگلپن بھرا وچار کہا تھا سردار پٹیل کے نام پر ایک تا کی مورتی بنوانے والے پردھان منتری موڈی سردار کے سپنوں کی خاتر ہی ان سنگٹھنوں سے چپ رہنے کی اپیل کر سکتے ہیں جو ہندو راشتر بنانے کا روز سنکلپ لے رہے ہیں راج موہن گاندھی نے پٹیل کی جیونی پر لکھی کتاب کے پیج نمبر 497 پر 26 فروری 1949 کے روز چھپی ہندوستان ٹائمز کی ایک ریپورٹ کا حوالہ دیا ہے سردار پٹیل بینگلورو میں کانگریس کے کارکرتاؤں سے کہہ رہے ہیں کہ ہندو راج پاگلپن بھرا وچار پربھاک پرکاشن سے ڈاکٹر پربھا چوپڑا کی کتاب چھپی ہے سردار پٹیل بھارت ویبھاجن اس کتاب کے پیج نمبر 103 پر ہندوستان ٹائمز کی ایک ریپورٹ کا ذکر ہے یہ ریپورٹ پانچ مئی 1950 کے دن چھپی ہے اس میں سردار پٹیل کہتے ہیں کہ جب میں نے راج جی کے کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ ہندو خطرے میں ہے تب تو میں بھائیبیت ہوا کہ کیا ہندو یہاں سے ادریش ہو گئے ہیں ایک ہندو تھے جنہوں نے سمپونڈ وشو میں بھارت کی پرتشتہ بڑھائی وہ گاندی جی تھے پھر بھی ایک ہندو ہی تھا جس نے ان کی ہتیا کر دی کیا یہی ہندو تو وہ ہے سردار پٹیل کہہ رہے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ کیا آپ اسی طریقے سے ہندو دھرم کی رکشہ کرتے ہیں آئیے ہم لوگ اپنے دھرم کا انسرن کریں اور یدی ہم اس کا پالن ٹھیک طریقے سے کریں تب کوئی خطرہ نہیں کوئی بھی دھرم جو اصحیشنتہ پر آدھاریت ہے انتی نہیں کر سکتا یہ کیسے ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر رمبیٹکر کی جینتی پر سنبیدھان کی کلپنا ان کے سپنوں کا سنکلپ لیا جانے لگتا ہے اور اس کے ٹھیک تین دنوں کے بعد ہندو راشت بنانے کا سنکلپ لیا جانے لگتا ہے کیا ہم سب کا بھارت بنتا دیکھ رہے ہیں یا ایک طرفہ بھارت بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں سکرول نیوز کی ویب سائٹ پر عروناب سیکیہ کی ریپورٹ ہے کہ اس دن جہانگیر پوری میں تین شبہ یاترائیں نکلیں کہ ایول تیسری یاترہ کے دوران ہنسہ ہوئی ہے سکرول کی اس ریپورٹ کے ساتھ ساتھ اب آپ ڈلی پولیس کے آئیوک راکش اسطانہ کا وہ بیان دیکھئے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جہانگیر پوری کے سی بلوک کی مسجد والے روٹ کی انمتی نہیں لی گئی جو روٹ منظور تھا اس میں مسجد نہیں تھی جہانچ ہو رہی ہے کاروائی ہوگی آخر دیسی کٹے اور کٹاروں کے ساتھ شبہ یاترہ بینا انمتی کے کیسے نکل گئی نکالنے والوں کا ارادہ کیا رہا ہوگا مکیش سنگھ سنگھر اور سکیرتی کی ریپورٹ دیکھئے ہنمان جینتی پر جو شبہ یاترہ نکلی تھی اس میں بالک لڑکوں کے ساتھ ساتھ ناوالک بچے بھی ہیں جن کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں آپ پسٹول سے لے کر تلوار تک دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم ان ناوالکوں کے چہرے نہیں دکھا سکتے کیونکہ ایسا کرنے کی قانون ازادت نہیں دیتا لیکن ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ناوالک بچوں کو اس لیے ہتھیار دیے گئے کی گرستار بھی ہوئے تو جلدی جیل سے چھوڑ جائیں گے آخر تلوار چاکو دیشی کٹیں اور ڈنڈے کے ساتھ شبہ یاترہ کیوں نکالی گئی کیا دیشی کٹوں سے کسی دھارمک یاترہ کی شبہ بڑھتی ہے یہی شبہ یاترہ جب جہانگیر پوری کے سی بلوک کی اس مسجد کے سامنے سے گجری تو ہنسا شروع ہو گئی یہ جب ہندو لوگ آ رہا تھا تین گاری لے کے آ رہا تھا ایدار سے کوئی مسلم بھائی کچھ نہیں بولا تو یہ لوگ یہیں کاری کھاری کھاری کر دیا کچھ آدمی لاتے ایسا ایسا ڈھکا مار رہا تھا تو یہاں جھانڈہ کارنے کے لیے یہ لوگ اتر گیا تھا ہوا چار گیا تھا یہ دون جہاں ہمارا مسلمان بھائی پاتور پھینک رہا تھا وہ لوگ بھی پاتور پھینک رہا تھا تو دونوں طرف سے تو یہ لڑا رہا ہے بیواد ہو گیا اس کو بھاگانے کے لیے جب وہ بھاگ جائے ہم کیوں گھر نہ دیں گے یہ جھانڈہ ہمارا تو گھر کے پاس یہ ہندو ہیں مسلمان بھائی ایسا بھائی بھائی ہم لوگ رہتے ہیں اس تھانی لوگوں کا کہنا ہے کہ جب حصہ شروع ہوئی تب وہاں پولیس بہت کم سنکھیا میں موجود تھی دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ہی پکچوں میں زبردست پتھراؤ شروع ہو گیا آج جنی ہوئی وہانوں میں توڑ پھوڑ ہوئی دکانوں کو لوٹا گیا اکبر فائرنگ کی آواز سنی دی جی آواز تو آ رہا تھا کافی پر میں یہ نہیں دیکھا کہاں سے ہو رہا ہے کون چلا رہا ہے میں اپنے گھر کے مندر چھپ گیا ڈر کے مارے دیکھا رہے ہیں کوئی پتھوار کر رہے ہیں کس کو کیا لگ جائے میرے بچے ہیں بی بی ہے تو گھر کا میں اکیل آئی ہوں اس لئے میں اتنے کچھ دیکھا نہیں اتنا ہو کیا نہیں میں گھر کے اندر اپنے گز گیا اسی بھیڑ میں نیلے کھڑتے میں یہ یوبہ گولی چلا سے دکھتا ہے اس کا نام سونو چکنا بتایا گیا ہے یہ ہنسہ قریب آدھے گھنٹے چلی جب پولیس کے سینئر ازکاری زیادہ پولیس بل کے ساتھ موقع پر پہنچے تب حالات پر کابو پایا گیا مسجد کے لوگ کہتے ہیں کہ شعبہ یاترہ کے لوگ بھیتر گھوز گئے اور توڑ فوڑ کی شعبہ یاترہ میں شامل لوگوں کا کہنا ہے پہلے مسجد سے پتھر برسائے گئے ان کی کوئی گلتی نہیں تھی اس سمیں جو پولیس تھی ہمارے ساتھ جو جلوس کے ساتھ جو گاڑی وہ تھی پولیس کی جیپسی ایک جیپسی تھی اور تین چار پولیس والے تھے زیادہ سنکھیہ میں تھے نہیں تو اس سمیں تک پولیس نہیں آئی ہے بعد میں جب پولیس بل آیا ہے کافی سنکھیہ میں جب پولیس آئی ہے پھر اس کے بعد یہ لوگ سانت ہوئے ہیں لیکن پھر بھی دلی پولیس کا کہنا ہے کہ شعبہ یاترہ کے لیے ازازت نہیں لی گئی تھی لیکن کیا پولیس کو خبر نہیں تھی کہ دیسی کٹے تلواریں لے کر علاقے میں شعبہ یاترہ نکل رہی ہے یہ لوگ کون ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہنسا کے ارادے سے پولیس کی نظر سے بچا کر شعبہ یاترہ نکالی گئی سی سی ٹی وی پوٹیج اور دوسرا جو ڈیجیٹل ایویڈنس اویلیبل ہے اس کے انیالیسس چل رہی ہے اس کے ادار پہ ابھی کچھ اور لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا گیا ہے اب دلی پولیس کے کمیشنر ہی کہہ رہے ہیں کہ شعبہ یاترہ کی ازازت نہیں تھی تب کیا اس کے آیوجکوں اور دیسی کٹے کے ساتھ شامل لوگوں کو اس طرح سے اٹھا کر پولیس والے ٹانگ کا لے جائیں گے جیسے یہ شخص کو پولیس ٹانگ کا لے جا رہی ہے جو تھانے جانے سے انکار کر رہا ہے رو رہا ہے کیوائے بے قصور ہے جہانگیر پوری حنصہ میں کل نو لوگ غائل ہوئے ہیں جن میں آٹھ پولیس کرمی ہیں دلی پولیس کے سب اسپیکٹر میدہ لال مینا کے ہاتھ میں گولی لگی ہے ان کا کہنا ہے کہ لوگ تلوار لہرا رہی تھی گھیڑ میں فائرنگ بھی ہو رہی تھی ساتھ آٹھ راؤنڈ فائرنگ ہوئی اور اسی میں ایک گولی ان کے ہاتھ میں لگ گئی مینا کی جان خطرے سے باہر ہے جو جھگڑا شروع ہوا تھا وہ شروع کی ہوا کون لوگ ساملتے ہیں وہ پہلے آگے کیا بیس ہوئی وہ اس کا پتہ نہیں لیکن جب جھگڑا زیادہ بسا بڑھ گیا جب پھر آگے آگے تھے آگے آگے ہمارے اپسروں نے بھی اور ہمارے اسٹاپ نے ان کو سمجھا دیا بیچ میں گس گئے اگر یہ دی اسٹاپ اتنا نہیں ہوتا تو وہاں زیادہ انجرڈ ہو جاتے جو پبلک کے دلی پولیس نے دنگا فیلانا آگ جنی اور ہتیا کی کوشش کا معاملہ درج کر ابھی تک بائیس آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے دو نابالک بھی پکڑے گئے ہیں ان میں پندرہ لوگ ایک ہی سمدائکے ہیں آروپیوں کے پاس سے تین دیشی کٹے اور پانچ تلواریں برامد ہوئی ہیں پولیس پر یہ آروپ لگے کہ ایک ہی پخش کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے یہ پخش پات ہے پولیس کمیشنر کہتے ہیں کہ دلی پولیس جاتی دھرم کے آدھار پر بھید بھاو نہیں کرتی ایف آئی آر پولیس کی طرف سے ریجسٹر کی گئی اور اس میں انویسٹیگیشن میں جو بھی پخش کے ورد میں ہمیں ساکشے ملیں گے ان کو ایرسٹ کیا جائے گا اس میں کوئی بھید بھاو ہم نہیں کر رہے ہیں ابھی بھی جو 23 وقتی ایرسٹ کیے گئے ہیں اس میں دونوں پخش کے لوگ شامل گریفتار لوگوں میں انسار کو لے کر بھی باد ہے اس ویڈیو میں انسار ایک نوالک بچے کو بتا رہا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ میں ہتھیار لے کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ویڈیو انسار کی پتنی سکینہ نے دیا ہے دلی پولیس اس انسار کو مکھی آروپی بتا رہی ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ انسار چار پانچ لوگوں کو لے کر بھیڑ میں آیا اور جھگڑا شروع کر دیا انسار پر پہلے کے بھی کچھ کیس درج ہیں اس کے علاوہ اسلم نام کا شخص بھی گریفتار ہوا ہے پولیس کے مطابق اسلم نے فائرنگ کی جس میں ایک گولی میدہ لال کو لگی جو انویسٹگیشن ہے اور جو ڈیو لیگل ایکشن ہے وہ پروفیشنل اور فائر طریقے سے ہم عمل میں لائیں گے ایف آئی آر میں جو نامزد ابھیوکت ہے اس کو ہم نے اریسٹ کیا ہے اب پولیس کمیشنر کہہ رہے ہیں کہ شعبہ یاترہ کی ازازت نہیں لی گئی تب کیا اس کے آئیوجکوں کو مکھی آروپی بنایا جائے گا انسار کی پتنی سکینہ اور ہندو پڑوسی اس کے پکچ میں آ گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انسار کی جھگڑے میں کوئی بھومی کا نہیں ہے انسار تو لوگوں کو سمجھانے گیا تھا تب بجا ساڑھے چھے بجا چکا تھا تو مجھے کہتا کھانا نکال دو مجھے بہت بھوک لگے اتنا میں میں اوپر کھانا نکالنے گیا تو دیکھو تو بجار سے فون آیا کہ بھائی آپ جلدی آ جاؤ یہاں پر بہت مارا ماری ہو رہا آپ آ جاؤ گے تو تھوڑا مول تھنڈا ہو جائے گا سومبار کو فورنسک ایکسپرٹ نے موقع پر پہنچ کر کئی گھروں سے سلک سے ثبوت اکھٹا کرنے کی کوشش کی یہاں تک کہ وہ اس مسجد میں بھی گئے جہاں جھگڑے کی شروعات ہوئی فورنسک ٹیم قریب ایک گھنٹے تک مسجد میں رہی پولیس نے کرائیم برانچ کی چودھے ٹیمیں لگائی ہیں اور سومبار کو فائرنگ کرنے والے سونو چکنا کے گھر جب پولیس اس کے گھر والوں سے پوچھتا کرنے پہنچی تو گھر والوں نے پولیس پر پتھراؤ کر دیا جو آروپی پکڑے گئے ہیں ان کے گھر والے بھی انہیں نردوس بتا رہے ہیں ڈلی کے جہانگیر پوری کے علاوہ سبھی سمویدن سیل علاقوں میں سرکچہ بڑھا دی گئی ہے ڈلی پولیس کے علاوہ اردسینک بلوں کے جوان تینات کیے گئے ہیں دونوں سمودائیوں کے بیچ بیٹھکیں ہو رہی ہیں کن ملا کر علاقے میں شانتی بحال ہوتی دکھ رہی ہے ڈلی کے دوسرے علاقوں میں بھی ڈرون سے نگرانی کی جا رہی ہے یہ تصویریں جامیہ نگر اور جسولہ بیہار کی ہیں دو ہزار بیس میں اتر پوروی ڈلی میں جو بھیانک دنگے ہوئے تھے ان دنگوں کی جانچ کو لے کر کورٹ نے ڈلی پولیس کو بار بار پھٹکا لگائی تھی اب یہ امید کی جائے کہ ہنسہ کے اس معاملے میں ڈلی پولیس کی جانچ صحیح دسامے ہوگی جس سے صاف ہو کہ اس ہنسہ کے پیچھے کون لوگ ہیں نئی ڈلی سے کیا رہا میں محمد مرسلین کے ساتھ میں مکیس سنگھ ڈی ٹیو انڈیا نفرتی بھاشنوں کے خلاف سپریم کورٹ کے کئی فیصلے ہیں ٹپڑیاں ہیں لیکن اس کا دور نہیں رکھ رہا دھرم کے نام پر ایسے ایسے لوگوں کے ویڈیو ہیں جن میں وہ کھل ایام ہتھیار اٹھانے اور ہنسہ کرنے کا پروچن دے رہے ہیں انہیں ہم دکھا تک نہیں سکتے لیکن ایسے لوگوں کا بولنا رکھ نہیں رہا ہیماچل کے اونہ میں دھرم سنست کا آئیوجن ہوا اور مسلمانوں کے خلاف جم کر بھاشن دیئے گئے ٹارگیٹ کلنگ تک کی بات کہی گئے سورب شکلا کی ریپورٹ دیکھئے ایمار دے گے تو یہ آشنی کے سام ہے یہ زہریرے بچھو ہے آپ کو قاتلے گے اوہ سکتا اب یہ آل پڑی ہے کہ سنات کے لوگوں کو دیکھتے ہی ہم نہ کرنا پڑے گا میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ساتھ سال کے بعد جیسے بھارت کا پردان منتری مسلمان بنے گا بھارت اخند ہونا سروح ہو جائے گا کیونکہ بھارت کے اخند ہونے کی بادہ ایک ماتری ہے ہندوؤں کی آباتی ہے جیسے جیسے یہ ہندوؤں کی آباتی کتم ہوتی چلی جائے گی بھارت اخند ہوتا چلا جائے گا جب تم کسی کے لیے نہیں رو رہے تو یہ بھی تیہ سمجھو کہ جس دن تمہارے ساتھ کوئی غلط کام ہوگا تمہارے لیے بھی کوئی رونے والا نہیں ملے گا جسے پڑھا کر کے آج مسلمان اپنے آپ کو جہادی اور سنگٹھت اور قتلیاں مچا رہا ہے وہ بسیکلی وہ کتاب ان کی ہے ہی نہیں ان کے ساتھ بھی چل کپٹ کیا گیا یہ بات جتندر ناراین سنگھ تیاغی جی نے خود بتائی یہ سبھی نفرت بھرے بھاشن ایماجل پردیش کے اونہ میں بیل پر باہر یتی نرسنگھانند دوارہ آیوجد دھرم سنسد میں دیئے گئے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یتی نرسنگھانند حریدوار میں ایسی کتھت دھرم سنسد میں نفرتی بھاشن دینے کے لیے گرفتار ہوا تھا یتی نرسنگھانند زمانت پر باہر ہے اور زمانت کی شرط میں صاف لکھا ہے کہ نرسنگھانند نہ تو نفرتی بھاشن دے گا اور نہ ہی ایسے کسی آیوجن میں حصہ لے گا جہاں ساماجک سوہادر بگاڑنے والے بھاشن دیے جا رہے ہیں لیکن نرسنگھانند کھلے آم نیایالے کا مزاک اڑاتے ہوئے زمانت کے نیموں کا اُللنگھان کرتے ہوئے نفرت بھرے بھاشن دے بھی رہا ہے اور ایسے آیوجن بھی کر رہا ہے یہ اس دھرم سنسد کے آیوجکوں میں سے ایک ستی دیو سرسوتی ہیں جن کا کہنا ہے کہ انہیں بھارت کے کانون پر بھروسہ ہی نہیں ہیں اور سب ہی ہندووں کو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے چاہیے میری بات سنی ہے بھگوان شریف آپ کانون پر یقین نہیں ہے اگر کانون اپنا کارے کرتا تو ہم لوگ کیوں یہ دھرم سنسد کرتے ہماری بچی ماری گئی کسی کے موہ سے ایک چھب تک نہیں لکھلا ہیماجل پولیس اس پورے آیوجن سے نادارد رہی بس آیوجکوں کو ایک نوٹس دیا گیا جس میں لکھا ہے کہ اس دھرم سنسد میں کسی سمودائے اور جاتی وشیش کے خلاف نفرت بھرے بھاشن دیے گئے تو کانونی کاریوائی کی جائے گی لیکن پولیس کی چیتاونی کو انگوٹھا دکھاتے ہوئے جم کر نفرت بھرے بھاشن دیے گئے سپریم کورٹ اس دھرم سنسد کو لے کر ہماری سرکار کو نوٹس جاری کر جواب مانگ چکا ہے جس کی سنوائی 22 اپریل کو ہونی ہے پرشاسن کو پتا ہے کہ اس دھرم سنسد کی جانکاری سپریم کورٹ کو ہے پھر بھی دھرم سنسد میں ایک بھی پولیس والا موجود نہیں تھا جبکہ جواب دینا ہے پرشاسن کو کہ اس دھرم سنسد میں کیا ہیٹ سپیچز نفرت بھاشن دیے گئے یا نہیں اوپر سے پرشاسن پترکاروں سے پوچھ رہا ہے کہ کیا نفرت بھاشن دیے جا رہے ہیں تو سوچئے کہ پرشاسن کتنا بھیل دیے ہوئے ہیں ماجد پردیش جو شانترا ہے وہاں بھی نفرت بھاشن دیے گئے کھولے آم عدالت کا مزاک اڑھائے گیا سیوگی پون کمار کے ساتھ اونہ سے سورب شکلا اینڈی ٹی وی انڈیا کسی کے خلاب نعرے لگانا گالیاں دینا مذہب کے آدھار پر گالیاں دینا یہ ٹھیک نہیں ہے بند ہونا چاہیے جب ہنسہ ہو جاتی ہے تب پہلے کون بولا بعد میں کون بولا کے نام پر ٹی وی میں ڈیبیٹ اتپادن کیا جاتا ہے ڈیبیٹ کا اتپادن ہوتا ہے یہ بھارت کی اصلی جی ڈی پی ہے آج سپریم کورٹ کی ٹین ججو کی بینچ نے کیندری منتری ابھے مشرا ٹینی کے بیٹے آشش مشرا کی زمانت پر جو فیصلہ دیا ہے وہ صرف ایک ماملے سے سمبندت فیصلہ نہیں ہے بلکہ زمانت کو لے کر اپنائی جارہی عدالتی پرکریاؤں پر بھی ایک گمبھیر سوال کھڑے کرتا ہے بھارت کے پردھان نیائے دھیش جسٹس انڈوی رمنا جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس ہیما کولی کی بینچ نے کہا کہ اس کیس میں جو پیڑت پکش ہے اسے سنا ہی نہیں گیا اسے سنوائی کے عدھکار سے ونچت رکھا گیا دس پروری کو علہباد ہائی کورٹ کے لکھنو بینچ کے جسٹس راجیب سنگھ نے آشش مشرا کو زمانت دی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ابھی اکت کو زمانت دینے اور سنوائی کرنے میں ہائی کورٹ نے ہر بڑی دکھائی ہے ایس آئی ٹی نے اس فیصلے کے خلاف دو دو بار اپیل کرنے کے لئے کہا ہے لیکن یو پی سرکار نے اپیل نہیں کی یو پی سرکار نے ڈیڑھ مہینے بعد زمانت کی اپیل کی تب تک پرشاند بھوشن سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر چکے تھے ایس آئی ٹی نے یہ بھی لکھا کہ ارجنٹ اپیل کرنی چاہیے کیونکہ اسے چشم دیدوں کو خطرہ ہو سکتا ہے پرشاند بھوشن اور دوشن دوے نے اس کیس کو سپریم کورٹ میں لڑا ان کی جیت ہوئی بیتے سال اکٹوبر کی یہ تصویریں اب بھی ڈر آتی ہیں پردرشن کے لیے کھڑے کسانوں کو کچلتی ہوئی ایک جیپ نکل گئی اس گھڑنا کے مکھے آروپی کہ اندریہ گرہ راجیہ منتری آجے مشرا کے بیٹے آشیش مشرا کو جس طرح راج سرکار بچانے میں لگی دکھی اس سے یہ ڈر پیدا ہوا کہ اس ماملے کا انصاب بھی کچلا نہ جائے لیکن اب سپریم کورٹ نے آشیش مشرا کو ایک بار پھر سلاکھوں کے پیچھے بھیج دیا سپریم کورٹ نے علابہ آدھائی کورٹ کے دس فروری کے جمانت دینے والے آدیش کو رد کر دیا اسے ایک ہفتے میں سرینڈر کرنے کو کہا گیا ہے میں ماننی نیپالکہ کے سے بہت ہی شکر کو جار ہوں ان کا کہ انہوں نے جو فیصلہ لینا چاہیئے تھا بہت ہی صحیح فیصلہ لیا گیا ہے اور میں امید کرتا ہوں آگے بھی وہ دوشیوں کو سجا دلوانے میں پونٹ پونٹ روپ سے ہم لوگوں کے ساتھ رہیں گے دنیواد دیتا ہوں سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے نسپسطہ سے نیائی کیا ہے دنیواد دیتا ہوں ان وکیل صاحبوں کا جو ایمانداری سے ہم لوگوں کے ساتھ میں کھڑے رہے اور ہمارے کیس کو مجبوتی دی دنیواد دیتا ہوں ہم سبھی ساتھیوں کا جو اس کیس کی پیروی کے لیے ہمارے ساتھ میں کندے سے کندہ ملا کر کھڑے رہے اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا ہائی کورٹ آشش مشرا کی زمانہ ترجی کی میریٹ پر نشپکس اور سنتلید دھنگ سے وچار کر تین مہینے میں فیصلہ کرے ہائی کورٹ نے کئی آپ پرسانگیق چیزوں کو مہتو دیا ایف آئی آر کو گھٹناو کا انسائیکلو پیڑیا نہیں مانا جا سکتا کورٹ کو سبوتوں کا ملنکر کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ کام ٹرائل کورٹ کا ہے ہائی کورٹ کو پوشٹ مارٹم آدھی میں نہیں جانا چاہیے تھا ہائی کورٹ نے پیڑیتوں کو ادھکار سے بنچت کیا پیڑیتوں کو سنوائی میں شامل ہونے کا ادھکار ہے ہائی کورٹ نے نے گیر ضروری جلد باجی دکھائی اپرسانگی کی وچار رکھے اور مثالوں کی اندیکھی کی وہیں سپریم کورٹ نے گواہ پر حملے پر بھی چنتہ جتائی ہے اور کہا ہے کہ اگر یہ صحیح ہے تو یہ عدکاریوں کے لیے جاگنے کا وقت ہے لکھیمپور کے بی جے پی دفتر میں ہمیں ایسا کوئی نہیں ملا جو آشیش مشرا کے بیل کینسلیشن آرڈر پر ریاکشن دے پائے ہمیں آشیش مشرا کے پتا عجی مشرا جونئر ہوم منسٹر ہیں اور فروری میں جب آشیش مشرا کو بیل ملی تھی لاہباد ہائی کورٹ سے اس کے اگلے دن سے وہ بی جے پی کے کیمپین میں یہاں لگ گئے تھے اور بی جے پی نے اپنا ریکارڈ یہاں برقرار رکھا آٹھ کی آٹھ ویدھان سبھا سیٹس جو ہیں اس بار بھی چناؤں میں اسی پارٹی نے جیتی اس ماملے میں آشیش مشرا کی گرفتاری سے لے کر جانچ کی نگرانی تک کے آدیش سپریم کوٹ نے ہی دیئے ہیں ہمیں سمیہ پر کہتے رہے راستکار کو بار بار ڈاٹ تے بھی رہے کوئی گفیاں ہوتی سی بتاتے رہے گوہ ہم کی سرکشہ کی بات کی انہوں نے اپگیٹر ایسائیٹی بنائی اور ریٹائر چیف جسٹس پنجاب اور خریانہ کے سی راکی سماجی کے ان کا یہ ماننا تھے ہم کو نیائے دینا اور آج اس نیائے کو لوگوں کے بیچ میں آیا اور آج جو ہے انہوں نے آشی سرکار کی بیل کینسل کرتے ہوگی بیل کینسل کرتے ہیں انہوں نے یہ بولا کی ہائی کوٹ کو جو اپنے جو ہے سیما میں رہ کے نیرنے کرنا چیز تھا اپنے نیرنے میں ان کو شیما پکار نیرنے یہ کیسا معاملہ ہے جس میں یو پی سرکار کی بھومی کا شروع سے عجیب و غریب رہی ہے پہلے وہ کہتی رہی کہ وہ جمانت کا ویرود کرتی ہے لیکن سپریم کورٹ میں اپیل تک داخل نہیں کی سپریم کورٹ میں بھی عجیب کو گریب بات کی اور کہ آشیش مشرا کے بھاگنے کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ اس بات کو جانتا تھا کہ جب تک وہ دخل نہیں دے گا آشیش مشرا جیسے رسوک دار آروپیوں کو راحت ملتی رہے گی لکھ نو سے آلوک پانڈے کے ساتھ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ زمانت کے آویدن پر فیصلہ کرتے سمیں آدالت کو ثبوتوں کا ملیانکن کرنے یا وسترک ملیانکن کرنے سے بچنا چاہیے کیا ایسا سبھی ماملوں میں ہو رہا ہے اگر نہیں تو اس کا ملیانکن کیسے ہو رہا کئی ایسا تو نہیں کہ کچھ ماملوں میں ثبوتوں کا وسترک ملیانکن ہو رہا ہے اور زمانت نہیں دی جاری ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ نے ریکارڈ پر موجود ثبوتوں کے بارے میں ایک ادردرشی درشتی کون اپنایا اور معاملے کو گندوش کے آدھار پر تیع کرنے کے لئے آگے بڑھا دیا انہوں نے یہ بولا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اس نے جو اپراد کیا ہے یہ کتنا گمبیر ہے پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کے بھاگ جانے کا کوئی ڈر ہے پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ وٹنس ہائی کوٹ نے یہ سب کوئی بات نہیں دیکھی اور ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے اور پھر انہوں نے ایف آئی آر پر زور دیا جبکہ تب تک چارٹ شیٹ فائل ہو چکی تھی جس میں بہت بستار سے سب چیزیں بولی گئی تھی اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بولا ان کی فائملی کو بھی ہائی کوٹ کو سننا چاہیے تھا یہاں پر تو جو ایک جنہ جو ہمارا کلائنٹ تھا جس کے بیٹے کو مارا گیا انہوں نے تو ان کا ویڈیو آف ہو گیا اس کے بعد پھر انہوں نے یہ شکایت درس کری کہ ہم کو سنا نہیں گیا لیکن پھر بھی آئی کوٹ نے نظر انداز کر کے ان کو بغیر سنے اس کو آشیش مشرا کو بیل دے دی تو یہ بہت اہم فیصلہ ہے اس میں بہت ساری جو principles ہیں بیل کے وہ سارے lay down کرے گئے ہیں اور امید ہے کہ اس فیصلے کا آگے کے کیسوں میں بھی اثر پڑے گا بیل دیتے سمیں ادھر دوسری طرح کے cases ہیں جہاں پر جیسے یہ عانل تیر تم لے اور یہاں عمر خالد وغیرہ جیسے cases جو لوگ سالوں سال تک جیل میں پڑے ہو ہیں جب ان کو بیل deny کرنے کا کوئی آدھار نہیں کیونکہ نہ تو کوئی بھاگنے کیا وہ ہے نہ کوئی وٹنس سے ٹیمپر کرنے کی بات ہے نہ ہی ان کے کوئی اتنے گمبیر اپراد ہیں یہاں تو اس case میں تو بہت گمبیر اپراد بھی تھا وٹنس سے ٹیمپر کرنے کی بھی آشنکہ تھی بھاگنے کی بھی آشنکہ تھی آشش مشرا کے case میں ہم انگینت سوسائیٹی ریٹائر انکیلوں اینر آئی انکیلوں اور رشتہداروں کے واتس اپ گروپ میں کہا جا رہا ہے جو آپ باہر ہوتا دیکھ رہے ہیں اس کی تیاری اس طرح کے گروپ میں بھی تر کئی سال سے ہو رہی ہے ہندی میڈیم کے یو آؤں کو تیہ کرنا ہے کہ انہیں اپنے بزرگوں سے کیسا بھارت چاہ دی سب کا بھارت یا ایک طرف بھارت بہتر ہے انگریزی سیکھ لیجیے اور بریک لے لیجیے دیش دیش کورونا کے ماملے ایک بار پھر تیزی سے بڑھنے لگے ہیں بیتے چوبیس گھنٹے میں دیش میں دوہزار اکسو تیرہ سی نئے کورونا کیس سامنے آئے جو ایک دن پہلے سے قریب نبوے فیصدی زیادہ ہیں چوبیس گھنٹے میں کورونا سے دو موتیں ہوئی حالانکہ جو موتوں کا آنکڑا جاری کیا گیا وہ دو سو چودہ ہے ایسا اس لئے کیونکہ اس آنکڑے میں کیرل میں ہوئی دو سو بارہ موتوں کا پرانا آنکڑا بھی شامل ہے ان میں سے 62 موت کورٹ کی نردیش کے بعد گھوشت کی گئی اور 13 اپریل سے 16 اپریل کے بیچ 150 موتوں کی سنگھیا کو جوڑا گیا اس بیچ ایکٹیو ماملوں کی تعداد میں تھوڑی کمی آئی ہے ایکٹیو ماملے 1558 سے گھٹ کر 1542 ہو گئے ہیں جن شہروں میں کورونا کی کی سب سے تیزی سے بڑھے ہیں جہاں 24 گھنٹے میں کورونا کے 517 نئے کی درچ کی گئے دلی میں کورونا کے ایکٹیو کی پڑھ کر 1518 ہو چکے ہیں بیتے کچھ دنوں میں دلی اور NCR کے کئی سکولوں کے چھاتر کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں اس وجہ سے ان سکولوں کو کچھ دنوں کے لئے بند کر نا پڑا ہے کورونا کے بڑھتے ماملوں کو دیکھتے ہوئے اتر سڑک حادثہ سامپدائی جھڑپ میں بدل گیا پولیس کے مطابق دو الگ الگ سمودائیوں کے لوگوں کے دو ٹو میں تین لوگوں کو گراب تار کیا گیا در گھٹ نا اور دنگ کے ماملے میں دو الگ الگ ایف آئی 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 کانگریس میں شامل ہونے کی اٹکالوں کے بیچ چناؤ رن نیتکار پرشاند کشور نے آج کانگریس سونیا گاندھی سے ملاقار کی سونیا گاندھی کانگریس کو نئے سیرے سے کھڑا کرنے کے پرشاند کشور کے پرستاؤ پر گمبیرت سے ویچار کر رہی ہے جس پر ویچار ویمرش کے لیے سونیا گاندھی نے کانگریس کے کچھ چنے ہوئے نیتاؤں کو ایک بیٹھک میں بلائی پرشاند کشور نے دوہزار چوبیس کے آم چناؤ کے لیے کانگریس کی رن نیتی پر کام کیا ہے جس میں چونی ہوئی تین سو ستر سیٹوں پر ہی کانگریس کو پورا دھیان کندرت کرنے کا کہا گیا ہے باقی سیٹوں پر اجنے پارٹنیوں سے گھٹ بندن کرنے کا پرستاؤ اس رن نیتی میں رکھا گیا ہے پرشاند کشور نے سجھا دیا ہے کہ اتر پردیش بیہار اور اوڈیش میں کانگریس اپنے دم پر ہی چناؤ لڑے جبکہ تمیلناڈ پشش منگال اور مہاراشن جیسے راجیوں میں گھٹ بندن سہیوگیوں کے ساتھ مل کر چناؤ میں اترا جائے کانگریس کے کچھ سوطروں کے مطابق راحول گاندی اس وچار سے سہمد بتائے گئے ہیں کانگریس نیتاؤں کی ویٹھک میں پرشاند کشور کے پارٹی میں شامل ہونے پر بھی وچار کو آئے جسے لے کانگریس میں دو طرح کے وچار بتائے جا رہے ہیں کانگریس کا ایک دھڑا پرشاند کشور کو مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور آئے دن سرکار کی اور سے جاری ہونے والے آنکھ ریز کی ترستی کر رہی تازہ آنکھ کے مطابق wholesale price inflation یعنی تھوک مہنگائی در بیٹے چار مہینے کے سب سے اونچے اس طرف پر پہنچ گئی ہے مہنگائی مہینے مہنگائی کے پیچھے مکھے وجہ کچھے تیل اور پراؤکٹک گیس کی قیمتوں میں آئی بھاری تیزی ہے اس کے علاوہ مول دھاتو وں کی قیمتیں بھی کافی زیادہ بڑھی ہیں وانی جی منترالے کے مطابق یوکرین پر روس کے ہم لے بازار میں تیل کی سپلائی میں آئی بادھا جنرل منوج پانڈے موجودہ تھلسینا دیخش جنرل ایم ایم نرونے کی جگہ لیں گے جو تیس اپریل کو ریٹائر ہونے ہیں ابھی وہ تھلسینا کے اپس سینا دیخش جنرل پانڈے کور آف انجینئرز کے پہلے ایسے افسر ہوں گے جو تھلسینا کے پرموک بنیں گے اور اب دیخریتے پایم چایم نوست کار